اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنے والے ہیں محبت کے پیار کے بہت پاورفل افیکٹیو عمل کے متعلق انشاءاللہ تعالی اگر بہت زیادہ نفرت بھی ہوئی تو محبت میں بدل جائے گی آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں وہ انسان آپ کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا پیار پیدا کرنے کا بہت افیکٹیو عمل ہے جو لوگ چینل پر ہیں کانیلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکیں بات کرتے ہیں آج کے عمل پر اگر آپ کسی انسان سے بہت محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے یا آپ اس کو بتا نہیں پا رہے یا اس انسان کو پتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے اچھا بیہیو نہیں کرتا یا آپ کے پیار کو محبت کو ایکسپٹ نہیں کرتا یا دو رشتوں کے اندر کافی زیادہ نفرت پیدا ہو چکی ہے درار آ چکی ہے تو نفرت کو ختم کرنے کے لیے یہ آسان عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جس انسان کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے اس انسان کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور قسم کے جائز رشتے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے تین گلاب کے پھول لینے ہیں آپ نے اگر گلاب کے پھول نہ ملیں تو گلاب کی پتیاں بھی لے سکتے ہیں ایک چراغ جلائے ممبتی بھی جلا سکتے ہیں اس کے تین کونوں پر آپ اگر تین پھول ہیں تو تین کونوں پر رکھیں گے اگر پتیاں ہیں تو اس کے اردگردہ پر رکھیں گے دھیان رہے کہ چراغ ایسی جگہ پر جلائے ممبتی جہاں پر ہوا نہ پڑے اور وہ بجھے نہ جب تک آپ یہ عمل کریں گے ممبتی یا چراغ جلتے رہنا چاہیے اس دائرے کے اندر جس میں چراغ جل رہا ہے اور آس پاس گلاب کی پتیاں یا پھول پڑے ہیں کالے مارکر کے ساتھ اسی پیج پر اپنا اور اس انسان کا نام لکھیں اس طریقہ سے پہلے اپنا نام لکھیں اپنی والدہ کا نام لکھیں نام کے بعد اعلیٰ قلب عین لام یا اور آکے قلب پھر اس انسان کا نام لکھیں اس انسان کی والدہ کا نام آتا ہے تو وہ بھی ضرور لکھیں لکھنے کے بعد لکھیں شدید محبت شود یا شدید محبت ہو جائے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں کے درمیان یا ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے جائز تین پیجوں پر چھوٹے چھوٹے پیجوں پر آپ نے نام لکھ کر اس طرح سے تین گلاب کے پھول کونوں میں پڑھے ہیں ہر کونے کے ساتھ وہ آپ نے پیج رکھ دینا ہے پتیاں ہیں تو کسی بھی جگہ پر تین کونوں پر آپ رکھ دیں اس کے بعد اول آخر میں ایک ایک بار درود پاک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بار آپ نے پڑھنی ہے تینتیس بار سورہ الکوسر انہا تو انہاک الکوسر پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار السمیعو 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 سمیعو سمیعو کا ورد کرنا ہے تینتیس بار تھرٹی تھری ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد تین سو تیرہ بار یا ودودو تین سو تیرہ بار یا فتاحو تین سو تیرہ بار یا عزیزو تینتیس بار قد شغفہ حبہ قد شغفہ حبہ پڑھنا ہے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں پہلے پھونک سے آپ نے چراغ کو یا ممبتی کو بجا دینا ہے اس کے بعد آپ نے آنچ پھونکیں پھولوں پر اور جو آپ نے نام لکھ کر رکھا ہے اس کے اوپر مارنا ہے اکٹھا کر کے بھی مار سکتے ہیں اور جیسے پڑے ہوئے ہیں ایسے بھی مارا جا سکتا ہے پھولوں کو اور پیج کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور اوپر سے پانچ پھونکے لگائیں ان کو اکٹھا کر کے ایک اپر کے اندر بیگ کے اندر شاپنگ بیگ اس کے اندر ڈال لیں اوپر سے گرہ لگا دیں بہتی ہوئی ندی دریاء سمندر نہر کسی پاک پانی کے اندر جو روان دوان چل رہا ہے اس کے اندر اس طریقہ کے ساتھ آپ نے پھینکنا ہے کہ اس بیگ کو اس شاپر کو چھوٹا چھوٹا سا آپ نے سراخ کر دینا ہے نہر کے اندر ندی کے اندر دریاء کے اندر سمندر کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ پھینک سکتے ہیں عزمودہ عمل ہے انشاء اللہ تعالی سو فیصد کام کرتا ہے عمل کرنے کے آٹھ گھنٹے کے دورانیے میں آپ نے اس کو نہر کے اندر یا جس کے اندر بھی پھینکنا ہے پھینک دیں اللہ تعالی تمام لوگوں کو کامیاب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ